السلام علیکم ڈی ایسٹوڈین ڈیسیس فرمانولا خان آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے فارمولا فیڈنگ جو کہ اپلائی نیوٹریشن میں یونٹ نمبر فور انٹرل اینڈ پیرنٹل نیوٹریشن کا ایک ابجیکٹیو ہے تو وہ یونٹ آرڈی ہمارے چینل پر موجود ہے جس کا لنک میں انہیں ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ابھی ہم پڑھتے ہیں فارمولا فیڈنگ تو دیکھو فارمولا فیڈنگ ہمارے پاس وہ فیڈنگ ہوتی ہے جو آ آرٹیفیشلی پریپیر کی جاتی ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے یا تو ان کو ماں کا دودھ نہیں ملتا یا ماں کی دودھ سے جب ان کی ریکوارمنٹ پوری نہیں ہوتی تو تب ان کو فارمولا فیڈنگ کرایا جاتا ہے اور فارمولا فیڈنگ جو ہیں یہ ڈیفرنٹ فارمولا کے ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کے کپیبیلیٹی پہ کہ وہ ڈیجیسن کی پیبیلیٹی اس کی کیا ہے اور اس کے ریکوارمنٹ پہ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا ہم � فیڈنگ فیڈنگ اینفینٹ اور ٹوڈلر پریپیرٹ فارمولا انسٹیٹ آف اور ان ایڈیشن ٹو بریسٹ فیڈنگ بریسٹ فیڈنگ جو ہیں اس کے ساتھ یا اگر کوئی بچہ جو ہیں وہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کرتا تو اس کنڈیشن میں ہم کہہ کرتے ہیں اس کو پریپیرٹ فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں فارمولا فیڈنگ یہاں پہ انفینٹ کی بات ہوئی ہیں تو انفینٹ ہمارے پاس وہ بچے ہوتے ہیں جن کی ایج ون من سے لے کے ٹو ایل من تک ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ٹوڈلو جو ہیں وہ ون ٹو یا ٹری ایر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس تو اس طرح کے بچوں کو جب ہم آرٹیفیشل فارمولا فیڈنگ پروائیڈ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں فارمولا فیڈنگ سم پیرنٹ چوز فارمولا فیڈنگ ایڈر بیکاس آف دی پرٹنل پریفرینس آر بیکاس میڈیکل کنڈیشن آف ایڈر بی مدر آر دی انفینٹ میک بریسٹ فیڈنگ ایل ایڈوائی تو دیکھو کہ ہمارے پاس فارمولا فیڈنگ کیوں ہوتا ہے تو اس کے بہت سے ریزنیں جس میں مین ریزن یہ ہے کہ پیرنٹ خود نہیں چاہتے کہ وہ بچے کو جو ہے زیادہ ٹائم تک جو ہے بریسٹ فیڈ کرائے تو وہ پھر خود اپنی مردی سے جو ہے اس کو فارمولا فیڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں یا ہمارے پاس اس طرح کوئی میڈیکل پرابلم ہے مدر کو یا اس طرح کی کوئی ڈیزیز ہے ایڈز وغیرہ ہو گئے یا وہ کوئی اس طرح کی میڈیسن یو کر رہی ہیں جو ترو بریسٹ میلے بچے کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی بریسٹ فیڈ نہیں کراتے یا بچہ خود کوئی بیمار ہے کہ وہ بریسٹ فیڈ نہیں کر سکتا تو پھر اس کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم فارمولا فیڈنگ جو ہے وہ یوزر کرتے ہیں اب یہ انتہائی امپورٹنٹ سلائر ہے کیونکہ یہ آپ کے میڈی اگزیم میں بھی آتا ہے اور اس سے آپ کے پاس ایم سیکیوز بھی آتے ہیں کہ ہمارے پاس بریسٹ فیڈنگ کے ای بریسٹ فیڈنگ جو ہمارے پاس ہیں یہ تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ انٹی بارڈیز ہوتی ہیں اور اس میں بیکٹیریا نہیں ہوتی انٹی بارڈیز ہمارے پاس یہ جو کولیسٹرم سٹارڈ دنوں کا جو بریسٹ ملک ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انٹی بارڈیز رچ ملک ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس بیکٹیریاں وغیرہ نہیں ہوتے کیونکہ یہ فل بائی فل نیچرل ہیں اس کے بعد کہہیں کہ فوڈ سٹاپ انکاریکٹر پروپورشن دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے نا یہ ہمارے پاس نیچرل ملک ہے تو یہ انسان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں چیزیں ہوتی ہیں نو رسک آف ایلرجک رییکشن آج تک آپ نے کوئی بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کو اپنی مدر ملک سے ایلرجک رییکشن ہوا ہو کیونکہ یہ فل نیچرل ملک ہیں یہ فل بچے کی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں لہٰذا ایلرجک رییکشن بھی بریسٹ ملک کو نہیں ہوتا نو ایڈیٹیو اور پریزرویٹیو کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ آپ اس کو پریزرو وغیرہ نہیں رکھتے یہ فیش ملک جو ہیں بچے کے لیے بنتا ہے اور بچہ اس کو یوز کرتا ہے بلڈ مدر چائلڈ بانڈ اور بریسٹ ملک دینے سے کیا ہوتا ہے کہ ماں کے دل میں بچے کے لیے محبت اور بچے کی اٹیشمنٹ ماں کے ساتھ رہتی ہیں نو کاسٹ آن پریپریشن اس کے پریپریشن پر کوئی کاسٹ نہیں ہوتا یہ بس اللہ کی قدرت ہیں مدر کے جو ہیں بریسٹ میں خود بخود اس کے بعد ہمارے پاس بنتا ہے بریسٹ ویڈنگ ٹریگر ریڈکشن آف یوٹرس سائلڈ اور اکثر ہمارے پاس فیمل ہوتی ہیں کہ وہ بریسٹ ویڈ نہیں کراتی بچوں کو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور رہی ہیں تو یہ غلط بات ہے بریسٹ ویڈنگ سے مدر کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا یوٹرس سائلڈ جو ہیں وہ واپس اپنی پوزیشن پر آ جاتا ہے جو کہ پریگنسی کے دوران اس کا سائلڈ بڑھ گیا تھا تو یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ ہمارے پاس بریسٹ ویڈنگ کے کہہ ہیں یہ ہمارے پاس فائدہ ہیں اب یہاں پہ کچھ نقصانات ہمارے پاس ہیں بریسٹ ویڈنگ کے تو وہ ڈسیڈوانٹیج ہم آپ کو بتائیں کہ می بھی پینفل ہو سکتا ہے کہ مدر کو وہاں پہ کوئی پرابلم ہو بریسٹ میں اور بچہ جو ہیں وہ سکن کے دوران یا بچے کو پرابلم ہو یا مدر کو پرابلم ہو سکتے ہیں پین ہو سکتے ہیں مدر نیٹ تو بھی پریزنٹ بریسٹ ویڈنگ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ماں کا ہونا لازمی ہوگا میز ماں اپنی بچے کے س ساتھ رہے گی تب جو ہیں بریسٹ ویڈنگ کرائے گی اگر ماں نہیں ہے تو بریسٹ ویڈ آپ اس کو کھانسے کرائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیمیج بیوٹی اس کے ساتھ بیوٹی بھی ڈیمیج ہوتی ہیں وہ کس طرح کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو مدر کا بریسٹ سائز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ انکریز ہوتا ہے وہ لوز ہوتا ہے تو اس کو ہوتا نہیں لیکن بیوٹی جو ہیں اس کی ڈیمیج ہوتی ہیں بریسٹ ویڈنگ سے کہ اگر وہ آپ فیمل زیادہ بریسٹ ویڈ کراتی ہیں بچے کو تو اس کی جو ہیں بریسٹ ٹائٹنیس جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فارمولا فیڈنگ کے بینیفیٹس پہ کہ اس کے ایڈوانٹیجز کون کون سے فارمولا فیڈنگ ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ it is less painful less painful یہ ہے کہ آپ تو بٹل بچے کو دودھ دیں گی اور کیا ہے کہ وہ ڈیریکلی بچے کو موں میں جاتا ہے اس کے لیے بچے کو اتنی ایفٹ نہیں کرنی ہوتی اگر ماں نہیں ہے گھر پہ کہ آپ اس نے فارمولا فیڈنگ کرائے ہیں تو کوئی اور بھی اس کو فارمولا فیڈنگ کرا سکتا ہے میں کنٹین سپلیمنٹ پروٹین ویٹمز اینڈ منرل اگر ماں اس کی کمزور ہیں یا بچے کو ایکسٹرا ویٹمز یا منرل کی ضرورت ہوتی ہیں تو چونکہ نیچرل میل تو نارمل ہوتا ہے تو پھر آپ آرٹیفیشل میل جو آپ کے پاس ہیں اس میں آپ ارد اپنی مردی کے مطابق نیوٹرین منرلز کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہیں فارمول کیا ہے کہ more likely to develop illness like diarrhea اس سے بچے کوئی diarrhea بھی ہو سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں full fluid کی concentration کم زیادہ ہو سکتی ہے اس میں آپ کے پاس contamination وغیرہ ہو سکتی ہے risk of wrong mixture بھی ہو سکتا ہے may be آپ mixture جو ہیں وہ بچے کی نیٹ سے کم یا زیادہ بنا لے تب بھی آپ کے پاس مسئلہ ہو سکتا ہے and expensive بھی ہوتا ہے اور اس میں پیسے بھی لگتے ہیں تو غریب لوگ تو اس کو effort نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس کے کچھ disadvantages ہیں اس کے ساتھ فارمولا feeding میں ہمارے پاس infection کا خطرہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے آپ کے پاس جو feeder bottle ہوتا ہے یا کوئی اور bottle یا چمچ وغیرہ جو بھی چیز آپ بھی اس کرتے ہیں تو اس کے طرح آپ کے پاس contamination وغیرہ بھی آ سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس bottle feeding یہ اس کا temperature جو ہے وہ body کے اس کے مطابق نہیں ہوتا body کے مطابق سیمیچ کا بھی قبار نہیں کرتا تب بھی آپ کے پاس problem ہو سکتا ہے اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم فارمولا feeding کیوں کراتے ہیں بچے کو ضرورت کیوں پڑتی ہیں there is an inadequate supply of maternal breast milk اگر ماں کے کسی بھی وجہ سے ماں مدر کا مل جو ہے وہ کم ہے وہ اس کے requirement پوری نہیں کرتا تو ہمیں مجبوراً اس کے ساتھ additional جو ہے کیا فارمولا feeding start کرنی ہوگی the baby is sucking inefficiently اگر بچے کو sucking problem ہے کہ وہ سک نہیں کر سکتا اس کو جو ہیں muscles وغیرہ کی problem ہے یا neurological کوئی problem ہے یا کوئی pain وغیرہ ہے تو اس condition میں بھی ہم فارمولا feeding کراتے ہیں parents are unable to quantify the amount of breast milk received by the baby تو کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کہ جب بچے کیلئے یہ میر کرنا ہوتے ہیں کہ بچہ کتنا دودھ پی رہے ہیں وہ کتنا input لے رہے ہیں تو پھر اس condition میں breastfeeding سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر کیا کریں گے کہ some parent want to know exactly how much their baby is receiving at each feeding and formula bottle feeding allow exact measurement اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثر ماں باپ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا ایک time feeding میں کتنا دودھ یا فلویڈ لیتا ہے تو وہ پھر جو bottle feeding ہوتی ہیں جو formula feeding ہوتی ہیں اس میں صحیح سے نمبر لکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ exactly پھر پتا چلتا ہے a significant reason for not breastfeeding is concerned about transferring certain drug the mother is taking through the breast milk to the infant دیکھو آپ فرمکالوجی میں آگے third semester میں پڑھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ drug ایسے ہوتی ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس جو ہیں breastfeed کے through milk کے through mother سے بچے میں transfer ہو سکتی ہے تو پھر اس طرح کے کوئی ایسے drugs کہ اگر وہ مل کے through بچے میں transfer ہو جائے تو وہ بچے کے لئے problem create کر سکتے ہیں تو اس condition میں بھی پھر ہم breastfeeding نہیں کراتے an increasing number of mothers must return to work shortly after their baby delivery کہیں کہ ہمارے پاس اگر مدر کوئی work پہ ہوتی ہیں کوئی job بخیرہ کرتی ہیں تو اس condition میں بچے کو بار بار breastfeed کرانا یہ possible نہیں ہوتا یا مشکل ہوتا ہے a benefit of bottle feeding is that the entire family can immediately become intimately involved in all aspects of baby care including feeding کہ ہمارے پاس family کا کوئی بھی member بچے کو breastfeed کرا سکتا ہے اس کی care کر سکتا ہے اس کے جوہے کہہ کہتے ہیں کہ different aspects سے جوہے بچے کی care کرتا ہے اور اسے bottle feeding کے through feed بھی کرا تھا ہے best formula for baby اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ ہم for baby کے لئے کون کون سے formula اگر choose کرتے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہم یا کس standard کے مطابق ہم نے اس کے لئے formula choose کرنا ہے there is no evidence that one brand of formula is better than another کہ ہمارے پاس جو different formulas ہوتی ہیں تو وہ بچے کے requirement کے مطابق ہوتی ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی ایسی evidence نہیں ہے کہ ایک formula اچھا ہے دوسرا اچھا نہیں ہے نہیں بلکہ یہ depend کرتا ہے بچے کی needs پہ however you should consider choosing a formula choosing a formula based on cow milk unless there is a cultural religious or health reason to use a different formula کہتے ہیں کہ جب آپ formula feeding بچے کے لئے جو ہیں decide کر رہے ہیں select کر رہے ہیں تو آپ وہ formula feeding جو ہیں feed کو select کریں جو ہمارے پاس cow milk بھیٹ ہو کیونکہ cow milk جو ہیں اس کا توڑا بہو جو ہیں وہ content اس کی composition جو ہیں وہ ہمارے پاس کہیں mother milk سے توڑی بہت میچ کرتی ہیں اور بچہ comfortable ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی culture religious وغیرہ problem ہے تو پھر خیر ہے آپ کوئی اور formula use کر سکتے ہیں if possible choosing a formula with a lower protein level which may reduce your baby risk of being overweight or obese in later life کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس possible ہیں تو آپ ایسا formula use کریں کہ اس میں protein کی مقدار کم ہو کیونکہ protein بچے کے باڈی میں accumulate ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہیں کہ protein ہمارے پاس structure unit ہے ہمارے باڈی کے different structures وہ protein کی وجہ سے ہوتے ہیں تو پھر اگر آپ کے پاس protein baby کے باڈی میں accumulate ہو جاتے ہیں تو پھر یہ coming life میں کیا کرتے ہیں obesity وغیرہ جو ہیں اس کی طرف بچے کو لے کر جا سکتا ہیں only using special formula haar lactose free are soya formula if they are recommended by doctor دیکھو ہم نے special formula use کرنے ہیں special formula جو ہمارے پاس ha ہوتا ہے تو یہ کونسا formula یہ وہ formula جس کی ہمارے پاس anti allergic جو ہمارے پاس جس کی طرف بچے کی allergy جو allergic اس milk کی طرف نہیں ہوتا ہے یہ ha جو ہمارے پاس feeding ہے یہ وہ feeding ہے کہ جس سے بچے کو allergy بہت کم ہوتی ہے یا ہمارے پاس lactose free کوئی formula ہو یا soya based formula ہو soya based ہمارے پاس وہ جس میں protein ہم نے remove کی ہوتے ہیں یا ہمارے پاس protein کم ہوتے ہیں یہ آگے آ رہے ہیں تو explanation کے ساتھ آپ وہاں پر دیکھ لیں گے taking into account price and affordability اور آپ formula کے price کو بھی دیکھیں کیونکہ وہ ایسا ہو کہ آپ اس کو effort کر سکتے ہو یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے بلکہ ایک دو سال تک آپ نے یہ feeding دینی ہوتی ہے تو آپ نے price اور affordability کے وہ آپ کے پاس وہاں پر present ہے یا نہیں ہے available infant formula preparation ہمارے پاس main تین اقسام میں جوہے بچوں کیلئے preparation موجود ہیں اور یہ depend کرتا ہے budget آپ finance پیسے کے پاس کتنا پیسہ ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ convince کے لئے desire of convince مطلب کہ آپ جوہے کتنا easy یا کتنا easily جوہے آپ اس کو issue کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ اگر آپ اس کو ready made جوہے آپ کو need ہوگا تو وہ تھوڑا expensive ہوگا صحیح ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو تین فارم میں ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے first ہمارے پاس ہے powdered formula powdered formula is the least expensive each scope of powdered formula must be mixed with the water جو powdered form میں ہوتے تو وہ انتیائی زیادہ سستے ہوتے ہیں اور اس کو ہم پانی کے ساتھ ملاتے ہیں اور اس میں جو ہمارے پاس سریلیک اکثر use کرتے ہیں گھروں میں لوگ تو وہ پھر اس پھر powdered form میں آتے ہیں اور یہ سب سے سستے ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے concentrated liquid formula this type of formula also must be mixed with water یہ ہمارے پاس یہ بھی water میں mix ہوتا ہے اوپر والا بھی water میں mix ہوتا ہے لیکن جو powdered formula ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں آپ پاس water وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو concentrated liquid formula ہوگا اس میں آپ کا جو content ہوگا وہ زیادہ ہوگا water اس میں کم ہوگا اور تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ready to use formula ready to use formula is the most convenient type of infant formula it does not need to be mixed with water یہ ہمارے پاس ready made form میں ہوتا ہے کہ آپ جیسے دکان سے لیتے ہیں آپ بچے کو directly یہ formula یہ پھیلا سکتے ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں لیکن اس کا ایک issue کے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اکثر expensive ہوتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں صحیح ہے اب ہمارے پاس ہیں types of formula milk formula milk کے ہمارے پاس کون کون سے types ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ commercial infant formula are regulated by the food and drug administration جو FDA ہمارے پاس food and drug administration انہوں نے تین major types کے بتائیں first one ہمارے پاس ہے cow milk protein based formula second soya based formula third ہمارے پاس ہے protein hydrolyzed formula ابھی ایک ایک کر کے ہم اس کو explainer کرتے ہیں جو ہمارے پاس cow milk protein based formula most infant formula is mixed with the cow milk that has been altered to resemble breast milk تو یہ میں نے آپ کو already کہہ دیا ہے کہ cow milk جو ہیں اس کی resemblance breast milk کے ساتھ تھوڑے بہت ملتی ہیں اور maximum formula میں ہمارے پاس cow milk use کیا جاتا ہے اس میں alteration کر لیتے ہیں اس میں changes وغیرہ کر لیتے ہیں اور اس کو comparable بنا لیتے ہیں breast milk کے this give the formula the right balance of nutrient and make the formula easier to digest اور یہ کہہ کرتا ہے کہ یہ formula کو formula میں equal nutrient جو ہیں اس کو maintain رکھتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بچے کیلئے easy ہوتا ہے cow milk formula کو digest کرنا most baby do well on cow milk formula اور اکثر لوگ ہمارے پاس کہہ ہیں کہ اکثر بچے وہ cow milk formula کے ساتھ عادتی ہو جاتے ہیں some babies however such as those allergic to the protein in cow milk need other type of infant formula لیکن جو cow milk میں ہمارے پاس protein ہوتے ہیں اگر کوئی بچہ اس کو allergic ہے کوئی بچہ اس سے allergic ہوتی ہے cow milk کے پروٹین سے تو پھر اس condition میں کیا ہوتے ہیں اس condition میں پھر ہم نے other formula جو ہیں وہ user کرنے ہوتے ہیں most baby formula milk are based on modified cow milk which is recommended over other type of formula of the most baby تو یہی بات کہی ہوئی ہے کہ جو ہمارے پاس cow milk ہے وہ اس کا resemblance mother milk کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح اس کو prefer کیا جاتا ہے other formulas the protein in milk can be broken down into curds casson and whey casson is lumpy and whey is watery جو protein ہوتے ہیں cow milk میں اس کو breakdown کیا جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس solute content ہوتا ہے جو dense ہوتا ہے وہ ہمارے پاس curds ہیں اور ہمارے پاس ایک ہوتے whey casson جو ہمارے پاس curds ہوتے ہیں وہ lumpy ہمارے پاس ہوتے ہیں and whey جو ہمارے پاس ہے fluid form میں وہ watery ہوتا ہے the ratio of casson to whey can vary according to the type of baby formula مل اور جو casson and whey جو ہمارے پاس ratio ہے تو یہ depend کرتا ہے بچے کی requirement پر اس کے formula there are two main types ہمارے ہم پہلے دیتے ہیں بچے کو جب وہ چھوٹ ہوتے ہیں تو جب اب تھوڑا بڑھا ہو جائے تو پھر ہم اس کو second stage دیتے ہیں these milk are based mostly on whey with a casson when ratio of 40 to 60 which is about the same as breast milk اس میں ہوتے ہیں ہمارے پاس جو casson اور یہی ratio آپ کے پاس breast milk میں بھی ہوتا ہیں they are suitable for your baby from birth up to about year and are thought to be easier for baby to digest than casson based milk اور یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس گھاڑا اتنا نہیں ہوتا تو یہ بچے کے لئے دیجس کرنا بھی easy ہوتے اور چھوٹے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ان کے لئے ہم اس کو prefer کرتے جو one year سے کم ہوتے تو یہ آپ کی پر امسی کیوز میں آسکتے ہیں اس کو آپ اور بھی سمپلیفائی کر سکتے اس ratio کو اور جو ہم year سے پہلے جو بچے کو فارمولا دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس first stage فارمولا کہلاتا ہیں اس کے بعد ہے second stage فارمولا second stage فارمولا ازاد سو کٹ فالو آن اور ہنگری بیبی فارمولا these milk consist of mostly کیسن with a کیسن weight ratio of 80 to 20 اب دیکھو یہاں پہ کہ اس میں ہمارے پاس solute کیسن جو اس کی مقدار زیادہ ہیں بنیز بھیک اور یہ پھر ہم بڑے بچوں کو دیتے ہیں manufacture claim that higher condition content mean the milk take longer to digest keeping baby fuller off for long time دیکھو جو manufacture ہیں جو یہ prepare کہتے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کیسن اس میں زیادہ ہو جائے سلیوٹ اس میں زیادہ ہو جائے تو پھر یہ digestion میں time لے گا اور جو بچہ ہمارے پاس ہو زیادہ time تک ہمارے پاس فول رہے گا means کہ وہ جلدی جلدی بھو اسے نہیں لگے گی اس کے بعد ہمارے پاس second ہے soya based formula جو کہ soya bean oil سے ہمارے پاس soya based formula can be useful if کوئی allergy یا کوئی اور مسئلہ ہیں اور آپ وہ نہیں دیتے تو پھر آپ نے یہ formula جو یہ user کرنا ہے soya based infant formula might also be an option for baby who are intolerant or allergic to cow milk formula or to lactose carbohydrate naturally found in cow milk تو یہی بات میں نے آپ لوگوں کو بتا dھی however baby who are allergic to cow milk might also be allergic to soya milk کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی possible کہ وہ بچہ جو cow milk allergic تو soya bean soya base جو ہمارے پاس مل کے اس کو بھی allergic ہو سکتے ہیں کیونکہ اکثر بچے ہمارے پاس breast feeding کو allergic ہوتے ہیں اس طرح کے بچہ وہ cow milk کو بھی allergic شو کرے گا اور ہمارے پاس soya milk کو بھی allergic ہو سکتا ہمارے پاس اس کے بعد goat milk formula different kind of goat milk formula are available in shops they are produced to the same nutritional standard as cow milk based formula اس کا بھی standard اس میں جو nutrient ہوتے جو منور وغیرہ اس کی ratio کو بھی اتنا کیا جاتے ہیں جو ہمارے پاس cow milk based formula ہوتا ہے goat milk formula is not less likely to cause allergies in baby than cow milk formula لیکن جو goat milk formula ہے وہ allergy اتنی creator نہیں کرتا بس یہ natural capability ہے کہ goat milk جو ہے اس سے بچے کو اتنی allergy نہیں ہو سکتی جتنی اس کو کاؤ milk سے ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس anti reflex stay down babies bring up milk during or after a week دیکھو reflex کی سے کہتے ہیں کہ جب stomach کا content اوپر آ جائے تو جو بچے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ وہ دودھ پینے کے بعد directly اس کو reflex وغیر ہوتے ہیں تو اس میں ہم anti reflex formula use کرتے ہیں جس میں کیا ہوتے ہیں جو ٹک ہوتا ہے concentrated کے لحاظ سے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا reflex نہ ہو lactose free formula this formula is suitable for baby who are lactose intolerant کہ اگر ہمارے پاس lactose intolerant ہیں lactose کی طرف وہ allergic ہے یا کوئی اور مسئلہ اسے ہوتا ہیں this means they cannot absorb lactose and sugar found in milk and dairy product اکثر ہمارے پاس lactose یہ milk sugar بھی کہتے ہیں یہ glucose plus lactose سے بنا ہوا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لوگ جب allergic ہوتے ہیں تو lactose free formula اس کے لئے پیئرہ کیا جاتے ہیں lactose intolerant symptom increase diarrhea abdominal pain wind and blotting تو جو ہمارے پاس جو abdominal pain بھی ان کو ہوتی ہیں اور ان کو blotting میرد gist وغیرہ جو ان کو ہوتا ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے hydrolyzed protein formula if the baby is diagnosed as being allergic to cow milk the appropriate infant formula is fully hydrolyzed protein کہ ہمارے پاس اگر وہی بات ہیں اگر بچہ allergic cow milk یا goat milk وغیرہ میں تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو hydrolyzed فارم میں پروٹین دے جاتے ہیں formula کے shape میں hydrolyzed perform of protein اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب protein کو آپ water میں sol کر لے partially hydrolyzed formula اس میں پھر ہمارے پاس دو ٹائپ سے ایک ہمارے پاس ہے پاس hydrolyzed formula جس کی آپ کے پاس hydrolyzed نہیں ہوتی hydrolyzed نہیں ہوتا اور ایک ہمارے پاس پھر فل ہوتا ہے جو پارسلی hydrolyzed formula ہوتا ہے this type of formula milk is made completely from whey protein it is marketed as being easier to digest and as suitable for baby suffering from colic and stomach pain تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ protein whey protein یا fluid from protein سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہیں اور یہ بچہ easy ہوتا ہے بچے کے لئے اس کو digest کرنا خاص کر وہ بچے جس کو کوئی abdominal pain ہو جس کو کوئی diarrhea ہو یا کوئی اور problem ہو they also sometimes اچھا یا پھر colic بھی لکھے colic pain یا کوئی intestine یا stomach pain اسے رہے ہیں they also some time promoted as being good for bb with allergy لیکن اکثر لوگ جو ہمارے پاس allergic وغیرہ ہوتے تو ان کے لئے یہ drug ہمارے پاس یہ جو فارمولا یہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہیں دوسرا ہمارے پاس فول اڈور ایس فارمولا جیسا کہ نیم سے زائر اکیجی سپیشلی ڈیزائن فار بی بی with allergy and intolerance to cow milk یہ سپیشلی ان بچوں کے لئے بنا ہوا ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس کاؤ مل جو ہیں اس کو allergic ہوتے ہیں ہمارے پاس اور یہ فولی ہائیڈرولائز فرمولا اس میں آپ کے پاس فولی ہائیڈرولائز ہوتے ہیں پروٹین اور یہاں پہ لکھو ہیں فرمولا اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ کے پاس چین پروٹین لیند کم ہوگی اتنی آپ کے پاس allergic کم ہوگی تو یہاں پہ لکھو ہیں کہ allergenicity decrease with decreasing length of چین اس کے بعد ہمارے پاس ہے good night milk some follow on formula has serial added to it and is sold as a special formula for baby to have a bad time دیکھو good night کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی نشہ ہوتے ہیں اور بچہ لے سو جاتے نہیں بلکہ یہ اپنے دن میں ایک دفعہ بچے کو دینا ہوتے ہیں میکسی ہم رات کے ٹائم دیتے ہیں دم وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں special formula prepare کیا جاتا ہیں this type of formula is not needed and there is no evidence that baby settled better or sleep longer after having it means ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو سلیپ سلانے کی لئے آپ یہ دیں گے یا کوئی اس طرح evidence بھی نہیں آیا کہ یہ نیند کو بڑھا دیتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس اس کے بعد بچے کو اچھی نیند آتی ہے گوڈ night formula should never be given to babies under 6 month older تو یہ آپ MCQs کے لئے یاد رہے کہ 6 مہینوں سے کم والے بچے کو اپنی یہ formula fading نہیں دینی growing up milk toddler milk growing up and toddler milk are marketed as an alternative to whole cow milk for toddler and children age over one کہ جو ہمارے پاس بچے ایک سال سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر care کرتے ہم اس کے لئے toddler milk formula prepare کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس whole cow milk alternative ہے from age one اور جب آپ کا بچہ ایک سال سے بڑھ جائے تو اس کے بعد اس کو cow milk formula دینا یہ اچھا ہوتا ہے سمی skim cow milk is suitable main drink for children over to who are eating a balance diet کہ جو ہمارے پاس دو سال سے بڑے بچے ہی جو ہمارے پاس بلند نکالی ہوتی ہے maximum جو ہوتی اس کو نکالی ہوتی تو یہ ہمارے پاس infant fiddings کا unit تھا اس میں اگر کوئی بھی question through comment آپ پوچھ سکتے ہیں ok thank you